رشیا اور یکرین کی جنگ کے بعد روس نے اپنا اگلا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور یہ ٹارگٹ ہے انگلینڈ یکے کی رائل فوج کے جو جنرل ہیں جن کا نام پیٹرک سینڈر ہے آج انہوں نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے پیٹرک سینڈر کا یہ کہنا ہے کہ ہماری فوج کو ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے ہم کسی وقت بھی رشیا کے اوپر حلہ بول سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ انگیوڈول سی چیز ہے آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امریکہ کو اتنی زیادہ تکلیف رشیا سے نہیں ہے جتنی انگلینڈ کو رشیا سے ہیں اور اسی حوالے سے چیزیں اب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خیر خبروں کے پروف آپ کو دیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سنوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے ایک خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ بریٹینز نیو ٹاپ جنرل وانس ٹروپ مست بی پریپیر ٹو فائٹ رشیا آن بیٹل فیلڈ یہ جو رشیا کے حوالے سے بیان دیا ہے یہ بریٹین کے نئے آرمی جیل آرمی چیف جن کا نام جنرل پیٹرک سینڈر ہے انہوں نے حال فیلحال جون کے مہینے میں نہیں اپنی کمانڈ سبالی ہے اور رائل ملٹری فورس کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں انہوں نے آتے ہی یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ ہم آہ رشیا کے خلاف آہ اٹیک کریں گے رشیا کے لیے ہمیں پریپیر ہونا ہوگا اور آہ آپ کو اہم بات یہ بھی بتا دیں کہ آہ جو بریٹین کے پرائیم نیسٹر ہیں بورس جونسن یہ حال فیلحال کے اندر یوکرین کے اندر بھی گئے تھے اور آہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زرنسکی اس کو آہ اکساتے بھی رہے کہ آہ جو ہے یوکرین والے رشیا کے اوپر اٹیک کرے بریٹین اور پورا یورپ آپ کی مدد کرے گا تو اس طرح کی چیزیں باہر نکل کر سامنے آتی رہی ہے خیر آہ جب سے جنگ ہوئی ہے تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں آہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو اور اس چار ماہ کے اندر بورس جونسن دو مرتبہ جو ہیں وہ یوکرین کا دورہ کر کے آئے ہیں خیر یہ تمام تر چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور رشیا نے اپنا سب سے خطرناک ڈیفینس سسٹم بھی الائٹ پر رکھا ہے اور یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ نہ صرف یوکرین کے لیے استعمال کیا جائے گا بلکہ اگر یوکرین کے بعد بریٹین اس جنگ کے اندر کوپتا ہے تو اس کا بھی جو ہے رشیا سازو سامان بنائے گا معاملہ اس وقت خراب ہوا جب پچیس جون دو ہزار اکیس کو بریٹین کا رائل جو نیول وارشپ تھا وہ بلک سی کے اندر آیا اور اس نے کافی دنوں تک وہاں پر پیٹرولنگ کی روس کی آرمی نے روس کی نیوی نے اس رائل جو ائرکرافٹ تھا اس کو وارننگ دی لیکن وہ وارشپ وہاں پر موجود رہا پھر اچانک سے رشیا نے رشیا کی نیوی نے اس رائل نیول فورس کے اوپر اٹیک کیا گولیاں برسائی اور یوں رائل نیوی جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلی آگے آگے رائل نیوی پیچھے پیچھے رشیا کی نیوی گولیاں برساتے ہوئے نظر آئی تھی تو وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی بریٹین کے دماغ میں اٹکا ہے اور اس کا رشیا سے بدلا لینا چاہتے ہیں